یہ اب آگے انشاءاللہ اچھا کریں گا دعا دے اور معاملے کو بہرحال ختم کریں اس نے سوال کیا اگر شوہر بیوی کو بار بار مارے غصے میں ہاتھ اٹھائے اور اپنی غلطی کو نہ مانے اور بار بار ایسے عمل کرتا ہے تو بیوی اس معاملے میں کیا کریں کیا فیصلہ لے تو دیکھئے اس معاملے میں دیکھئے چونکہ جیسا کہ آپ نے لکھا مارتا ہے یہ کرتا ہے تو یہ بہرحال ڈیپنڈ نے کیسا مارتا ہے مار کی کیا شدت ہوتی ہے اس کے تعلق سے آپ جو ہے اپنے والد کو بتائیے اپنے گھر والوں کو بتائیے حکم بٹھائیے دونوں طرف سے ذمہ دار بٹھائیے اس کے بعد وہ چیز ان کو بتائی جائے پھر وہ کوئی چیز طے کرتے تو یہ بہتر ہے آپ اگر خاموشی سے زہتے رہیں گی تو وہ اور مارتا رہیں گا لہٰذا اپنے والد یا اس کے گھر کے کوئی ذمہ دار دیندار لوگ جو اس کے خاندان میں ہو دیندار جو لوگ اپنے آپ کی خاندان میں ہو ان کو بٹھائے جائے ان کے سامنے معاملہ رکھا جائے کہ یہ مار برداشت کے باہر ہے اور اس طرح سے ظلم کرتا ہے اور وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں میں سمجھا انشاءاللہ جب جماعت بیٹھ کر فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی اچھے نتیجی پر وہ نکل سکیں گے وہ فیصلہ آپ کے لئے زیادہ اچھا ہوں گا بنیزبت میرے کہنے کی آپ کے خود سے کوئی فیصلہ لینے سے سٹیپ بائیس اب جائیے شہر مارتا ہے آپ کے طرف سے ایک حکم ہو ان کے طرف سے ایک حکم ہو بیٹھ کر بات کی جائے خاندان میں کہ میں کیوں مارتا ہے اور انشاءاللہ عزیز پھر بعد میں جو وہ لوگ کہہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں زیادہ زیادہ بہتر اور اچھا فیصلہ ہوں